ویلکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائنم ایسارا روحی فرام نائن سائنس یوار واشنگ سیرز آن لائن ایڈوکیشن تلیمین کلاب چودری شبیر کے ساتھ آج کا چوہمار ٹاپک ہے وہ ہے ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کے تقریبا نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں وہ ان اسلوں کے امین ہیں جنہوں نے ملک کو استحکام بکشا میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے تنیمی ترسگاہوں سے لے کر ایمان سیاست تک ہماری پورا عظم خواتین نے اپنا نام روشن کیا خصوصی بچوں کے سکول ہوں اور نادار عورتوں کے لیے دستکاری سکھانے کے ادارے ہوں خواتین کسی بھی حوالے سے مر سے پیچھے نہیں بلکہ معاشرے میں خواتین کا ایک اردار دھوڑی ہمیت رکھتا ہے قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناہ کا اردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں محترمہ بین ازیر بھٹو دو مرتبہ پاکستان کی وزیراعظم بنی ان کے علاوہ خواتین ادارتوں میں بطور جج اور وکیل کام کرتی نظر آئیں پاکریم نے نو سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں علا قابیت کا سیٹیفکیٹ حاصل کیا جو کہ آج ہمیں زندہ نہیں ہیں ایک خاتون شرم شاہد اختر سٹیٹ پینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہے ایسی خواتین کے ایک طویل فہرست ہے بلکی اس ایدی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی نہایت پسپاندہ دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی تینک یو سو مچ پار واشنگ میڑے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں